قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور زمین کو گہورہ بنایا اسی طرح یہ بھی فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بھی نستعین اما بعد عزیزان ملت بہت خوشی کی بات ہے اور بہت ہی خوش مزاجی کی بات ہے کہ ہندوستان دن بدن ترقی آپ کا نظر آ رہا ہے ہر روز کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے ہندوستان کے سائنسگان ترقی کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ آگے نکل رہے ہیں چندریان کا جو یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے اس کو تیار کیا گیا اور کس طرح سے اس کو یہاں سے بھیجا گیا کس طرح سے اس نے سوفٹ لینڈ کرنے میں کامیابی حاصل کی یہ ہندوستان والوں کے لئے بڑی فخر کی بات ہے سوفٹ لینڈ کے حساب سے ہندوستان بلکل ٹاپ لیول پر ہے اور سب سے پہلے نمبر پر ہے پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے نمبر پر ہندوستان ہے جس نے چاند کے اس حصے پر چندریان کو پہنچا دیا دنیا کے کسی ملک نے وہاں تک رسائی نہیں کی جہاں ہندوستان نے اپنا روکٹ بھیج کر سوفٹ لینڈ کروا دیا یہ بہت فخر کی بات ہے ہم ہندوستانیوں کے لئے کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں ہماری لئے گرب کی بات ہے فخر کی بات ہے چندریان کو چاند پر بھیجنے کے بہت سارے وجوہات بتایا جا رہے ہیں کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اکسیجن اور پانی تلاش کیا جائے اور وہاں کی تصویریں لی جائے کہ کس طرح کی تصویر اور کس طرح کا منظر ہے وہاں پر چندریان پر ایک روکٹ بھیجا گیا ہے تاکہ وہ وہاں کی تصویریں لے کر آئے اور وہاں پانی وغیرہ تلاش کیا جا رہا ہے اکسیجن تلاش کیا جا رہا ہے ایک وجہ تو یہ بتائی گئی دوسری وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں کے حالچال دیکھنے کے لئے بھیجا گیا تاکہ آنے والے زمانے میں جو نسلیں آئیں گی وہاں چاند کے اوپر اپنی ایک نئی دنیا قائم کر سکے اپنی زندگی وہاں گزار سکے وہاں لوگوں کو بسایا جائے گا وہاں ایک دنیا قائم کر دی جائے گی لوگ وہاں رہیں گے کھائیں گے پیئیں گے جس طرح زمین کے اوپر جس طرح لوگ گزر بسر کر رہے ہیں چاند کے اوپر بھی لوگ گزر بسر کریں گے ایک وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے جگرچ یہ بلکل خلاف ایک کترت بات ہے کیونکہ اللہ تعالی نے زمین کو فرش بنایا ہے اور زمین کو انسان کے لئے گہوارہ بنایا ہے والارض مہادہ اور زمین کو گہوارہ بنا دیا پرانے کریم میں اللہ تعالی کہتے ہیں اور زمین کو گہوارہ بنایا اسی طرح یہ بھی فرمایا اللذی جعل لکم الارض فراشہ والسماء بناءہ کہ وہی ذات ہے جس نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا فرش کے اوپر رہا جاتا ہے چھت کے نیچے رہا جاتا ہے نہ کہ چھت کے اوپر گھر بنایا جاتا ہے تو یہ بلکل بیکار کوششیں ہیں یہ خلاف فطرت کام کی کوشش کی جا رہی ہے بلکل مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ہندوستان کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو مبارک بات ہی دی جا رہی ہے گرچہ یہ قابل مبارک بات ہے قابل فخر ہے لیکن سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کیا ترقی کے معیارات اب چاند پر پہنچنا بن گئے ہیں ترقی کے معیارات سائنس دا کی ترقی ہے کیا خوشحالی کے جو معیارات ہے جو لیول ہے وہ صرف سائنس کی ترقی کے اوپر ہے اور دیش کے حکمرانوں کی خوشی میں ہے نہیں بلکہ ترقی کے جو معیارات ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ سائنس دا آسمان کے اوپر چلے جائیں چاند کے اوپر چلے جائیں یا اپنا کوئی راکٹ بنا کر وہاں بھیج دیں اور اس میں کامیابی حاصل کر لیں اور اس کے بعد خوشی منائے یہ ہندوستان کی ترقی کے علامت نہیں ہے اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان بہت ترقی آفتہ ملک ہے نہ بلکہ ترقی کے معیارات تو وہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بسنے والے ہر ذات اور ہر دھرم کے لوگ خوشحال رہے آباد رہے یہ خوشحالی اور یہ ترقی کے معیارات ہے اگر کوئی سائنس دا اپنا راکٹ یا اپنا یا خود چاند کے اوپر چلے جائے وہاں سے واپس بھی آ جائے یا وہاں کی ملٹی اٹھا کر لے آئے تو کیا اس سے ہندوستان کے اندر جو مزدور طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے جو یتیم طبقہ ہے جو مشکین ہے جو محتاج ہے جو ضرورت مند ہے اور جو بیوہ ہے کیا ان کی زندگی میں خوشی آ سکتی ہے کیا وہ خوش ہو سکتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر کہ ہندوستان نے جو راکٹ بھیجا وہ وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گیا ان کی زندگی میں اس سے کیا تبدیلی پیدا ہو ان کی زندگی میں کیا بدلہ آ جائے گا دن بہ دن مہگائی بڑھتی جا رہی ہے اور دن بہ دن سامان کے بھاؤ آسمان چھو رہے ہیں پیٹرول کے بھاؤ ڈیزل کے بھاؤ سبزیوں کی قیمت ٹیماتر کے بھاؤ ہر ایک چیز آسمان چھو رہی ہے اور غریب طبقہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں ان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے گاڑی میں پیٹرول ڈالانے کے پیسے نہیں ہے گھر میں سبزی بنانے کے لیے پیسے نہیں ہے اتنی مہگائی ہو گئی ہے لیکن وہ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو کیا ان کے چہرے پر خوشی کے اثارات ظاہر ہوں گے ان کے چہرے سے خوشی جھلکے گی ان کے دل خوش ہوں گے لیکن چہرے پر مسکرہات پھر بھی نہیں ہوگی جس طرح سائنس دا بھی خوش ہو رہے ہیں جس طرح دیش کے پردھان منطلی خوش ہو رہے ہیں مبارک بادی دے رہے ہیں جس طرح دیش کے دیگر نیتا خوش ہو رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیا یہ ساری چیزیں دیکھنے سے مزدور طبقہ ایسی خوشی منع پائیں گے غریب طبقہ ایسی خوشی منع پائیں گے نہیں کیونکہ ان کو جو چیز چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے ان کو آسمان پر پہنچنے سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو چاند پر جانے سے کوئی لے نہ دینا نہیں ان کو دو وقت کی روٹی چاہیے اور رہنے کے لئے چھت چاہیے کیا یہ ہر ہندوستان کے ہر فرد کو یہ مل رہا ہے نہیں بہت سارے لوگ پریشان ہار ہیں غریبی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے مہگائی کی وجہ سے تو ان سب چیزوں کے اوپر اگر حکومت کی نظر ہے اور اس کے اوپر اگر وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور مہگائی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکرہت لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو آرام پہنچا رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تب تو ہندوستان ترقی یافتہ ملک ہے میں سینہ ٹھوک کر کہوں گے لے بات اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں لوگ دھوک سے مر رہے ہیں غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں تو ہندوستان کے پرائیم منسٹر بھی اگر چاند پر چلے جائے اور وہاں سیلپی لے کر زمین پر آ کر انسٹاگرام پر یا سوشل میڈیا کو پر اپلوڈ کر دیں تب بھی میری نظر میں یہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے بلکل نہیں ہے